آج ہم بات کریں گے ایک نیو ایکسچینج کے اوپر جس کا نام ہے جی یہاں پر اس کے اوپر آج ہم نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا تھوڑا وارویو بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ اس وقت کتنے نمبر پہ ہے اور اس کا 24 آرز والیم کیا چل رہا ہے اور اس پر کتنی کریپٹو کرنسیز ہیں اور کتنے پیئرز ہیں اور کتنے جو ہیں وہ سپورٹ میں آتی ہیں کتنی پریپٹو میں آتی ہیں اور کتنی جو ہے وہ فیچرز میں آتی ہیں اچھا اپنا پریپٹو جو فیچرز ہیں نا ان دونوں میں کوئی خاصتہ زیادہ فرق نہیں ہے بس تھوڑا صحیح فرق ہے اس میں تو اور اس کے بعد جو ہے تقریبا کوئی اس میں ہے آل موسٹ تقریبا کوئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر جو اس کا کہت گئے یہ ہے کہاں کہ یہ ساؤتھ کوریا کی ہے ٹھیک ہے ساؤتھ کوریا اور دو سو پانچ مینین ڈالر جو ہے وہ اس کا ڈیلی ٹریڈنگ وول ہے ایک سو ستر پلس کرنسی ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈیلی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ لانچ کب ہوئی تھی یہ لانچ ہوئی تھی دو دوہدار تیرہ کیا ٹھیک ہے دوہدار تیرہ کی اندر اور اسٹیبلش ہوئی کہ اس کے اندر دوہدار چودہ ہمیں ٹھیک ہے اور لیٹر بھی پہلے جو ہے جو ہے جسٹ ایڈروائیڈ کے تھا کہ ساؤتھ کوریا ہے سیول انٹو ٹھیک ہے ایکس کوئن اور اس کے بعد جو ہے اس کو پہلے جو ہے وہ اس کا نام تھا جی بھائی ایکس کوئن کے نام سے اس کو پہنچانا چاہتا تھا لیکن دوہدار توتاوزن فیفٹین میں جو ہے پھر اس کو ہم نے آہ کیتے ہیں کہ آہي نینیم کر دی ہے جیسے کی اب اوک ایکس والوں نے پہلے تھا اوک ایکس کے نام سے اور اس کے بعد اب اس کو اکسچینج کر دی ہے انہوں نے جسٹ اوک ایکس کے نام سے اسے درہ انہوں نے بھی ریچینج کر دیا سی ہے وہ ایکس کوئن سے ہٹا کر ٹھیک ہے ریمو کر کے انہوں نے رینیم کر دی جی بیٹھ ہم کے نام سے اور اس کا دونوں ورزن انڈرائیڈ اینڈ آئی ایس جو ہے وہ ریلیز ہوئے تھے وہ کب ہوئے تھے دو آدھر سونہ کے اندر ہوئے تھے پہلے تو جات وہ جس جو ہے انڈرائیڈ کا تھا اور بعد میں جو اس کا تو اس میں آیا ہے اور تقریباً اب جو ہے تقریباً ایک سو اسی پلس جو ہے وہ ڈیجیٹل ایسٹس اور جو ہے وہ سپورٹس ہے اور جو ریڈنگ پیرز ہیں وہ دو سو سی پلس ہیں اور اسی طرح اگر ہم اس کے دیکھیں فیمس دیکھیں تو فیمس آج آج بس بی ٹی سی ایتھیری ایم ایکس آر پی ایلٹی سی آڈا ڈا 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 ٹی سی ایڈ ایلٹی سی اور اس طرح سے موہر ہمارا جو ٹاپک تھا وہ مین کام تھا کہ اس کے اپنے اکاؤنٹ بنانے تو وہ کیسے اکاؤنٹ بنانے سیمبل آپ نے یہاں پہ کوئن مارکٹ کے پہ جانا ہے اپنے ایکسچینج کے اندر اپنے سپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ آپ سپورٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو نیچے پوری لسٹ جو ہے وہ آپ کو شو ہو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا جانا ہے نائیتھ نمبر پہ اس کے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس دنگ کی ویب سائٹ پر آنا ہے اور فردر جو ہے آپ نے اس کو یہاں سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے آ رہا ہوں گی کوڑین تو آپ نے کوڑین پڑھا کر کیا کر دینے اس کو انگلیش کر دینے تاکہ جو ہمیں زبان سمجھ بھی آسکام اس کی ٹرانسلیٹ کریں تو اب یہ تھوڑی دیر کے اندر انگلیش میں ہو جائے گا یہاں سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو انگلیش کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر انگلیش میں ہوں چکے لیکن کچھ بھی یہ کچھ زیادہ تا نہیں ہوئی کہ ہمارا کام تھا اس کو سائن اپ کرتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں اور اس کا ابھی بھی جو ہے یاری انگلیش میں ہی ہے یاری ہے اس کو ہم کیوں نہ دوبارہ آگ چکے اس کا ساپشن یہاں پر آلویz never translate in never translate Korean خریف اب جو ہے یہ Korean میں always leber transferred in this side not Korean never translate اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جس کے پر ہم نے sign up کرنے آپ کے دیکھنے کو ملے گا انٹر فیس اور یہاں پر آپ لوگ نیچے آ کر دبارہ جہاں ہو گیا ہے تھوڑا ہم بیک کر جاتے ہیں بیک جانے کے بعد اس کو ٹرانسٹ کر کے پھر ہم اس کو فدر آگے لے کراتے ہیں اپنا بہترینڈ کرنے کے لیے جی تو دوستو آپ یہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ زبان اس وقت یہ وہ خوری میں مل رہی ہیں تو آپ لوگوں نے کہا کہنے ہی سیمپل ہے جو ہے وہ اس کو یہاں پر یہ دیکھ رہی ہیں تو لینگیجیز ہیوز ہو رہی ہیں ایک اورین کی ہے اور دوسری جو ہے وہ میرے پاس انگلیش کی ہے تو میں انگلیش پر کلک کرتا تو اس سب سے پہلے موبائل ویریفکیشن سب سے پہلے ہر ایک ایک چینج کا ایک الگ الگ میتھڈ ہوتا ہے کہ کوئی تو پہلے ایمیل سے ویریفائی ہوتی ہے اور نمبر بعد میں ویریفائی ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ نمبر پہلے ویریفائی ہوتا ہے اور جو ایمیل وہ بعد میں ویریفائی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک الگ سین ہے اس میں یہ کہ اس میں پہلے موبائل آئیٹی ویریفکیشن ہوگی اور اس کے بعد اس کے بعد جا کر یہ ہمارا کام بنے گا کہ یہ جو ہے اکاؤنٹ کریٹ ہوگا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ جو انٹرفیس یہاں پر دیکھنے کو ملے گا کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کو آپ کے پاس موبائل کون سے ہے یہاں پر دوبارہ مجھے انگلیش کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو فردر یہ مجھے وہ کورین کی لینگلیش دے دیتا ہے جو کہ ہم نے یوز نہیں کرنی یہاں پر ہمیں شیمی بھی کچھ اور دیکھنے کو ملے دیکھنے آپ نے ان کو کلک کر لینا ہے جو بھی کوئی ہے ایس کے ٹیلی کام کر دیں یا کیٹی کر دیں یا ایل جی یو پلس کر دیں اس پہ کلک کریں اور اوپر پاس علے پہ کلک کریں پاس علے پہ نہیں بلکہ ایس ایم ایس والے پہ کلک کریں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو موبائل پہ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیوں وہاں پہ اور ہم ایسی لی اس کو ٹرانسلیٹ پیج انٹھو کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ایس پہ بھی ایس پہ بھی ایس پہ ہمیں کچھ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد جو ہے میں اس کو تھوڑا موبائل کے سکنین پہ لے کر آتا ہوں یہاں پہ تھوڑا جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا ہے اپنا لیپ ٹاپ کے اوپر پھر ہم اس کو جو ہے ویرپی کرتے ہیں جو ہے man